پیت اللہ شریف دیوچ آپ دی ولادت بہت صادت ہوئی ایک بات آپ دی ولادت بھی پیش کر رہی میرا شیفتی بات آگے چلانا توجہ کرنا جملہ بڑا عظیمی مولا علی سارے ولیاں دے سردار ہیں بلو سارے ولیاں دے مولا علی ولیاں دے سردار کہ میرے دیتواردے آقا سارے نبیاں دے سردار سارے ولیاں دے سارے نبیاں دے سردار مدینہ دے تاجدار اس ماہِ مقدس دے اندر عرشہ دے سفر پہ کر دیں اور مولا علی عرش بریتو فرشہ دے سفر پہ کر دیں مولا علی دا آنا بھی بے مثالیں اور نبی دا عرش دے جانا بھی بے مثالیں نبی جیسا کو عرشت دے گیا نہیں اور علی جیسا کو فرشت دے آیا لیا آؤ مسلمانوں توجہ کرنا حضرت مولا علی شیر خدا قرم اللہ وجہ کریم دی ذات پاک بیت اللہ شریف سے اندر کی میں تشریف لے کے آئین آؤ آپ دی والدہ سہبا حضرت فاطمہ امو الخیر فرمار حضرت فاطمہ بنت عصد فرمار یعنی میرے نال میرے شہر نے حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دولوں میں بیوی خانے کا پہ در توا پہ کر دینی وہ جینا توڑی بچوں جینا بندیاں نہیں بیت اللہ شریف سے زیارت کیتی ہوئی ہے او ذرا توجہ فرمے سن چلا جملہ بڑا دی میں ایک مقام تے حدیل میں کعبہ اے ایک جگہ تے رکن یمانی اے ایک نکر تے رحمتہ پناہ لائے ایک جگہ تے محبوب دا او مقام جتو کملی بادیاں کا خانے کا پہ تے اندر داخل ہندے سانے ایک دروازہ یعنی جارو کونے خالی نہیں آؤ جارو کونے یمانی اے ایدہ تارف تاڑے سانوں نے پرانا چانا ایدہ نام رکن یمانی کیوں رکھیا گیا ہوئیں حضرت مولا علی شریف خدا آپ اپنی امہ دے پیٹ بے اندر موجود نے جناب ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنتی سدہ حد پکڑے ہیں دونوں میاں بی 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 بیت اللہ دا تباپ کردینی تباپ کردیاں کردیاں جدو پہلا چکر لائے ہیں جدو دوسرے چکر دے حتیم کعبہ دے قریب ہیں نہیں حضرت فاطمہ بنتی سدہ نے اپنے خامن دا حد چھوڑایا ہے آپ نے فرمایا گی گلے میرا حد کیوں پہ چھوڑا نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے سر جا جا کسی جان رہے ہو بھئے میرے بچ دی بلاتا جا جائے مو گیا ہے میرے پتر نے دنیا پہ چوڑا ہے آپ نے فرمایا اس وعات میں حد چھوڑا دیا بھئی بی بیت اللہ شریف ہے اللہ دا مقدس بھارے اے بچہ خانانی یہ عبادت خانان ہے اتھے نبیاں نے سر جھکائے نہیں اتھے ولیاں نے سر جھکائے نہیں اتھے غوثانے سر جھکائے نہیں اتھے اب دادہ نے سر جھکائے نہیں اتھے جد امبیاء ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ لگیں اے بڑی عدی جگہ بھی اے بچہ خانان نہیں ہے اے اتھے عبادت ہون دیئے ہیں اے سواد سے میرے پتر دے جمعن دھا ٹی مو گیا بھی انہی دیر بھل رئیے ہیں دونوں میاں بی بی گلان کر دیا کر دیا جنو چوتھا چکر آیا بے آپ رکن یمانی دے گولایا نے مجھے تو بولو نا سبحان اللہ رکن یمانی دے گولایا نے اچانک کیوں نے پیا خان کابی دیوار پھٹ گئی ہے خان کابی جو آباد گئی ہے تو بے خوفے آجا ذرا خوفے کریں تو بے خوفے آجا ذرا خوفے آجا جب سارا خوف کریں تو حیدر دیمان کے تو عیسیٰ دیمان نہیں تیرے لانکان دل یہ نمہ گھر بڑھا تیرے لانکان دل یہ نمہ گھر بڑھا یا جینبی نیامی تے حرمت میں رہی دی مسلمانوں دوجہ کرنا مولا علی شیر خدا دی آمد ہوئی میرے تے دوڑے کمی بالیا کارشان دے گئے نہیں آؤ ہون مسلمانوں کے جملہ دینا چاہنا آشکان دے سینر بچ انشاءاللہ بہار آ جائے گی آؤ جملہ بڑھا دیمی تین دنہ تو بعد تین دنہ تو بعد تو آڑے تھے میرے کمی والیاں تھا اپنی چاچی دے گھر تشریف لے کے گئے نہیں جو ہی میرے آقا کریں دروازے بچ جائے نہیں آب دی چاچی جان میں بکھیا ہوئے ہی توجہ میرے والد انشاءاللہ تعالی دل خوش ہو جائے گا ہون ساری حق میرے والد کرو گلدی سمجھ جائے گی آب دی چاچی جان بیٹھی ہوئے نہیں آب دی چاچے جان آگا تھے وہ طالبی بیٹھے ہوئے نہیں مولا حلیدی جس وقت بلادہ تو ہی ہے خانے کابے دے بچ بلادہ تو ہی ہے مہت اللہ شریف دے بچ مولا حلیدی بلادہ تو ہی ہے اور یاد رکھو کہ ایسی سعادت دنیا تے اسے انسان نو نصیب نہیں ہوئی نصیب ہوئی ہے سنیہ دے پیر سے محمد دے بیر سعادت کی ہوئی ہے کہ آپ خانے کابے دے بچ تشریف لے کے ہیں ان دینا دے بات آپ تشریف لے کے گئے مولا علی دیکھا رکھتی ایسے کنی خوش نصیبی ہے اور جس کے گھر نوشہ پاک آ جائے جس کے گھر بابا فرید آ جائے اور جس کے گھر آہلی حجویری آ جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوں گئے جن کے گھر میں جن نبی حضر سلطان آ جائے جن کے گھر میں جن مدید تاج نار آ جائے وہ کتنا خوش نصیب کا روئے گا جدو کملی والیہ کا تشریف لے کے گئے کہ آپ تھی چاچی جان نے بیکھیا کہ اللہ دے نبی میرے بیڑے تشریف لے کے گئے اے انج ہاتھ کھلانے نے بولو اے انج ہاتھ کھلانے نے اتحالا وسہالا مرحبا دیا سلامہ بلندے گئے کملی والیہ کا تشریف لے کے گئے جس وقت حضور نے بیکھیا میرے نبی نے فرمایا چاچی جان اس بچے نے میرے ہاتھ میں دے بچ دیونا اللہ دے نبی نے جس وقت اپنے مولا علیہ نے ہاتھ دے چکی ہے اور رحمت والے ہاتھ نے یہ دے رحمت والے ہاتھ نے یہ دے مولا علیہ دا جسامی ہاتھ بھی پاکن علیہ بلو پاکن آپ نے ہاتھ دے چکیا تے کملی والی آقا نے پیار کیتا رکسار بھی چومی پشانی بھی چومی آنکھوں نظرہ سبحان اللہ جدو پشانی چومی تے لکسار چومی بڑی مشہور گلتوں سے سنیئے کہ مولا علی نے تین تے لکھا نہیں کھولیا کہ آپ دے چاچی جان فرمان لگیا اے محمد بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم بھٹر تے بڑا سون ہے رنگ تے بڑا سون ہے سیرہ تے بڑی سونی ہے سورہ تے بڑی سونی ہے آق تے بڑی سونی ہے جیرہ تے بڑا سون ہے پتکہ کھول دا نہیں نظرہ فرمایا مسکر آکے میرے نبی نے فرمایا اے چاچی جان فکر نہ کر یہ اوئے جڑا پیدا نہیں ہویا تشریف لے کے آیا پدیش آ رہے ہیں تشریف لے کے آمنہ آ رہے ہیں ایک جملہ جلدی تقریب نوٹ کرو کچھ ایسی ہستی یعنی جنیا تشریف لے کے آیا پدیش جو ہن بھی ہے نا وہ تو خوندی دار ہن بھی ہے کہ ہر بندہ جو پیدا ہن بھی ہے وہ تو خوندی دار ہن بھی ہے جو مولا علی آئینے وہ تو خوندی دار نہیں نور کی چکتار ہن سی کیونکہ سارا کرانہ نور نہ سی بلکہ اسے ایک اور بھی گل کرانہ نوری بھی پچھے رہے گئے ایک یہ چلے گئے انہیں تھی حقیقت آئی تا کیت ہے بھی ہمجھ بچے نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا پیدا مکہ بچوں ہوئے محمد عبیر ہوئے نام علی ہوئے قول سوئی آنڈا بیر ہوئے اکھا تو نبی نہ ہوئے انجنی ہو سکتا میرے نبی نے مولا علی در چہرے والویکھ دے میرے نبی نے اکھا نال سوال کی تا علی کی گلے اکھا کیوں ہی کھولنے مولا علی نے اکھا کھولیا تے پہلی نظر بدوہا دے چہرے تے گئے واللہ دیا دلفان تے گئے یویں میرے مرشد پہ فرما دے ساندھ بدوہا دا چیرہوے واللہ دیا دلفانے مانا آگ دے کچھلینی مضمل دے کمانے مدسدی چادہ رے یا سینہ سرائے ایشب اثر آداد اللہ موسیقی موسیقی اے ساری نبی انتدار پہ کر دینے اوٹمہ بیاں دے چوبی نبی موجودے جدے حسندہ کوئی سامن کوئی نہیں جدے حسندہ کوئی سامن کوئی نہیں اوہ میسر دے اندر حسن کھولے تے ساری دنیاں نا پانی پیوے نا روکی خان ایک افتہ نہیں ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں اوہ تین مہینے گدر جان یوسف نبی نوکاو مویکھری رہ جائے نا پانی دی پکل گے نا پیانی دی پیا کیاس لگے نا کھانے دی پکل گے بس یوسف ربی دا غسل بین دے رہ جان تے تین مہینے گدر جان اوہ جیڑا حسن یوسف ربی دا مصریاں نے بیکیا اوہ ہی حسن والا یوسف نبی اج مسجد ایک صاحبے جو غسین دے نانی دی زیارت وارتے تلک ریا بے انتدار پیا کر دا بے اوہ مدینے دے تاجدار نو جس وقت مولا علی نے بیکیا میرے نبی نے فرمایا علی اکان کیوں نہیں کھولیا نہیں عزقی دیا کا میں عرش ترہ بنا وعدہ کر کے آیا ہوں پیدا میں تیرے گھر چہوں آگا پیدا میں قابل چہوں آگا لیکن پہلی نظر میں قابل قابل نو بکھا گا پہلی نظر میں قابل قابل نو بکھا گا حضرات اس وقت دیکھت 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 یہ بھی ماحول بنیا سے نہیں حضرات اس وقت دیکھت 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 دیکھت